مردباد میں جماعت اسلامی ہن نے دو بچوں کے قانون کا بیروت کیا پنڈت نگلہ ایسے جماعت کے کاریالے پر سنگٹھن سے جڑے پتہ دکاریوں نے میڈیا سے بات کرتی ہوئے تھا ہے کہ دو بچوں کے قانون کی حمایت جماعت اسلامی ہن نہیں کرتی لہٰذا اس طرح کوئی قانون نہیں آنا چاہیے انسان کو اپنا پریوار بڑھانے کی پوری آزادی ہو اصل آج ہم نے جو اپنے پریس مندوں کو یہاں پہ دعوت دی تھی ان کو بلایا تھا وہ ایک ابھیان کی جانکاری دینے کے لیے جو جماعت اسلامی ہن دورہ پورے ملک میں چلایا جا رہا ہے اور وہ آج کا بہت جولنت مدہ ہے بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہم لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اور اس کا جو بیسک فیبرک ہے وہ فیملی کا بیسک فیبرک بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس سے سب لوگ پریشان اور حیران ہیں اس وقت بہت تیزی کے ساتھ وہ کلچر آ رہا ہے اس کا ڈومینس بڑھ رہا ہے جو ہر طرح کی آزادی میں یقین لگتا ہے اور ایسی آزادی جس میں کوئی بندش نہ ہو کوئی قائدہ قانون نہ ہو یہاں تک کہ وہ شادی شدہ زندگی کی جو بندشیں ہوتی ہیں جو حدود ہوتی ہیں جو لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اس سے بھی نکل جانا چاہتا ہے جو اس سماج کے لیے انتہائی نقصان دے ہے بلکہ ہلاکت کا سبب ہے سماج کے لیے دیکھئے میرا ایک بالکل اصولی بیان ہے اس کے اوپر کہ پی اے فائی ہو یا کوئی بھی سنگٹن ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو کسی بھی سماج سے تعلق رکھنے والا سنگٹن ہو اگر وہ کانسٹیٹیوشنل لیمٹس کے باہر جا کے کام کرتا ہے سمبیدانک جو سمبیدان ہمیں جہاں تک رائٹس دیتا ہے جہاں تک ہمیں وہ آزادی دیتا ہے اس سے باہر نکل کے کوئی ایسا بھی گھٹنکاری کام کرتا ہے جو سماج کے لیے دیش کے لیے نقصان دے ہو اس کی ہم کوئی سفارش نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ مانگ کرتے ہیں کہ ایسے سارے سنگٹن پر پابندی لگنا چاہیے لیکن پہلے صحیح جانچ ہو ہماری جانچ ایجنسیاں بہت ذمہ دار ہیں ان کو یہ کام سوپا جانا چاہیے کہ وہ جانچ کریں اس کے جانچ کے تمام پہلوں کو دیکھنے کے بعد حکومت کو وہ پوری ریپورٹ سبمٹ کریں اس کے بعد حکومت فیصلہ کریں یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے کہ کسی کے بیان پہ ایسا کام ہو جائے گا یہ ذمہ داری کا کام ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں کی صحیح جانچ پرتال کے بعد فیصلہ کریں دراصل اس وقت جو ہے دو بڑے مسئلے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی جو سوشیو ایکنومک سیچویشن ہے اس ملک کی جو کنڈیشن ہے اس کے اندر ایک کرائسز یہ ہو گیا ہے کہ فیملی کے اندر پریبار کے اندر جھگڑے بڑھ گئے ہیں بکھراو بڑھ گیا ہے یہ ایک سمجھ سے آئے اس کا سمادھان ہونا چاہیے اس کو صحیح سے ہینڈل اور ایڈریس کرنا چاہیے لوگوں کو اس پہ آویر کرنا چاہیے اس پہ ضرورت اس بات کی ہے پورے ملک کے اندر کانسلنگ سینٹرز کھلیں لوگ اس کے لیے تیار کیے جائیں کہ پتی پتنی کے جھگڑوں کو بات چیت کے ذریعے سے نپٹائیں اور اس طرح کے جو بھی انتظام سماج کے ذریعے سے ہو سکتا وہ کیا جائے جماعت اسلامی اس کی پہل کرتی ہے اور اپنے ہر یونٹ کے اندر وہ کانسلنگ سینٹر بناتی ہے تاکہ یہ مسئلے حل ہوں جو ہے وہ ویسٹ کے کلچر کا ہے جو ہمارے ملک میں بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے میں نے کہا کہ وہ آزادی کے نام پہ ایسا سماج بنانا چاہتے ہیں جس میں ایک شادی شدہ زندگی کے جو پابندیاں ہوتی ہیں اس سے بھی نکال جانا چاہتے ہیں کسی طرح کی پاریوارک ذمہ داری لوگ اٹھانا نہیں چاہتے بینہ شادی شدہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اس طرح کے جو رجحانات سماج کے اندر پیدا ہو گئے ہیں وہ بڑے نقصان دے اور بڑے ہلاکت والے ہیں بڑے ڈیمج کرنے والے نقصانات ہمارے سامنے آتے ہوئے دکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی لوگوں کو جاگ رکھ کرنا ہے اور سماج کو جوڑنا ہے تمام مذہب کے لوگوں کو جوڑنا ہے تاکہ ہم اس سلسلے میں ایک ایسا کام کر سکیں کہ ہمارا ایک مضبوط سماج اس دیش کے اندر بن سکے جو دیش کی ریڑ کی ہڈی بنے سشکت پریبار کیلئے کے دو بچوں اور کابون نہ دو ہونا چاہیے کہ آپ سب کو سشکت پریبار کی پریباشہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ مہاں پہ دو بچے ہوں گے چار بچے ہوں گے پانچ بچے ہوں گے سشکت پریبار کی پریباشہ یہ ہے کہ جتنے بھی میمبرز ہوں فیملی کے وہ کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی کو سٹرانگ بنانے میں اور کنٹریبیوٹ کریں دیش کو سٹرانگ بنانے میں تب جب سشکت پریبار ہوگا سشکت سماج ہوگا تب ہی سشکت دیش ہوگا دو بچوں کے قانون کی کوئی حمایت جماعت اسلامی ہند نہیں کرتی ہے واضح طور سے اس طرح کا کوئی قانون نہیں آنا چاہیے انسان کو آزادی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پریبار کو جتنا بڑا رکھنا چاہے جتنا چھوٹا رکھنا چاہے اس کی آزادی اس کو ہونا چاہیے اس پر کوئی پابندی نہیں موسیقی